السلام علیکم سولر تو لگا لیا لیکن میں اس میں ایک بیسیکل تھی ہم لوگوں نے یہ کی اس کا جو فریم ہے وہ اچھے سے نہیں بنوایا ایک تو لوہے کا لوہے کا بھونہ ہی نہیں چاہیے یہ دوسرا سٹینلیس ٹیل وہ ہو کیونکہ یہ کم از کم آپ کا وہاں ساتھ ساتھ تو چل رہی ہے تو اتنے لمبے ٹائم کے لیے آپ کو یہ چیزیں بیسیک ہیں یہ آپ کی اچھی ہونی جائی ہے اس کا نقصان ہمیں یہ ہوئا ہے جو فریم نہیں صحیح سے بنوایا یہ دو پلیٹیں یہ دو یہ ٹوٹ گئی ہیں اور ایک بھل کے ان کے اوپر آگے کیلئے ہیں ایک یہ ڈیمج کی ہے اور یہ پوری پلیٹ بھی فارغ ہے اور دوسری پلیٹ کو یہ ڈیمج کی ہے یہ جسٹ فریم اس کا صحیح سے نہیں تھا سراہ وہ سارا کچھ اس کی وجہ سے یہ کام حراب ہو گیا یہ اب بھی ہم ادھر سے یہ پلیٹ نکال رہے ہیں کیونکہ یہ ڈیمج ہو گئی یہ اب بجلی بنانے کا قابل نہیں ہے ادھر اگر ہم یہ لگائیں گے تو باقی یہ جتنی پلیٹ لگی ہیں ان کو بھی یہ اچھی پرپارمیس نہیں دینے دے گی یہ پلیٹ ادھر لگی تھی جس نے یہ ساری کاروائی ڈال لیا یہ فریم اس کا دیکھیں یہ ادھر سے نکل گیا ایک یہ اور ادھر سے بھی یہ فریم ہی ٹوٹ گیا اور پریشر نے اتنا زیادہ پریشر ہے ہوا کا کہ ادھر جا کے لگی ہے وہ پلیٹ نکال لی ہے ہم لوگوں نے اور ایک ادھر یہ پلیس کی ہے ادھر سے اتار کے ادھر سے ہم یہ اتار رہے ہیں تاکہ تھوڑی جیس سیس سائیڈ ہو سکے ایک یہ دوسری غلطی جب یہ فریم ہم بنا رہے تھے تو انہوں نے یہ سراف ویلڈنگ روڈ کے ساتھ کی گیا اس کو بسکلی ڈریل کے ساتھ ہونا چاہیے تھا آپ یہ دیکھیں یہ چیک کریں درہا یہ ٹو مچ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کی گریپ نہیں صحیح سے رہتی بیشا کہ آپ یہ واشل بھی رکھیں پھر بھی آپ کو یہ صحیح سٹرانگ گریپ نہیں دے گا اور دوسرا یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ بس اتنا سا اتنا سرا ہونا چاہیے اور یہ ہم یہ اس پر نک لگا کے تو مضبوط کر دیتے ہیں اب باقی اللہ کی جو مردے اگر تو یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ ڈریل سے سوا نہیں ہوا اور یہ کافی زیادہ کھل ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا منیج کر لینا ہے آپ نے یہ پترییاں لگا دینا ہے یہ دیکھیں تو آپ کافی حد تک یہ سیف ہو جائے گا انشاءاللہ یہ پلیٹ جب ہوا کے ساتھ ڈریل ہے تو یہ اینگل اس نے ڈنگی کارگڑا دیا تو یہ ہم اس کو سیدھی کرنے لگے ہیں پلیٹ ہٹ آگے اگر سے یہ تینوں پلیٹ ہم نے ایک تو ویسے ہی اڑ کے تو ہراب ہو گئی اس نے دو اور زہمی کی اور باقی دو اتار کے تو وہی جو ڈیمیج ہوئی ان کی جگہ پہ لگا دی ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو ایک یہ سراہ ہے اور ایک یہ سراہ ہے تو ابھی ہم کرنے لگے ہیں کہ اس کے سینٹر میں دو ایک پلیٹ کے پلیٹ میں دو سراہ ہم کریں گے اور جیسے یہ اور ایک اسی کے اپوزیٹ اس کے سینٹر ادھر تو یہ کافی ہاتھ تک مضبوط ہو جائے گا انشاءالدہ یہ اپنی ہم پلیٹ اس سے اتار کے ادھر لگانے لگے ہیں کیونکہ ایتر ہوا کا پریشن زیادہ ہوتا ہے اور یہ فریم اس نہ مضبوط لگا سوالر لگانے کے بعد ایک تو فریم کی گلتی نہیں اور دوسری گلتی بیٹریز کی تھی جو میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بڑی بیٹریوں لے کے آتے چار لیکن یہ سسٹم کا ہارٹ کلوار تھا اس پہ یہ بیٹریز چال نہیں سکتی تھی اسی لیے تقریبا یہ ہارٹ ہوں ہی میں بیٹریز چلی ہے ہم دو ایسی اور سرکیٹر میں ایک مشین ہے جس کے ساتھ آپ مال دوتے ہو چار ہزار بار چاہیے ہوتا ہے سیم بیٹریز سو پاورفل ہونی چاہیے بیٹریز تو یہ بیٹریز اتنی پاورفل نہیں تھی اس لیے وہ جلدی غراب ہو گئے ابھی اب دوسری بیٹریز دیکھے آئے ہیں بیٹری اگر آپ اتنا پاورفل سسٹم لگا رہے ہو جو آٹھ کلوارٹ تک سولہ پلیٹز تو آپ کو چاہیے یہ والی بیٹریز آپ استعمال کرو بیٹری ہم یہ لے کے آئیں ابھی اٹھارہ سو اس کا نمبر ہے اور اس کے سائیکل ہوتے ہیں جو پلیئرز وہ ہے پانچ پلیئرز والی ہے چار بیٹریز ہم نے رکھی ہیں یہ والی یہ ابھی فٹ فار چال رہی ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جتنا پاورفل سسٹم ہے اس کا اس حساب سے یہ بہترین ورک کر رہی ہیں سو یہ ہماری کرتی تھی جو آپ نہ کریں تو بہتر ہے موسیقی